ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو یہ کہانی اتنی عجیب ہے جس کو پڑھ کر میں بھی یقین نہیں کر سک رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جپان کے ایک ٹی وی شو کی کہانی جس میں کچھ ایسا ہوا جو آپ کو حیران کر دے گا دوستو جپان اپنے عجیب قسم کے ٹی وی شوز کے حوالے سے کافی مشہور ہے یہ ٹی وی شوز کریٹیو اور ایکسفریم نیچر کے بھی ہوتے ہیں لیکن 20 سال پہلے جپان میں ایک ایسا ٹی وی شو شروع ہوا جس کی کوئی لیمٹس ہی نہیں تھی اس شو کا نام سسونو ڈنپا شونن تھا یہ شو 1998 سے 2002 تک جپان کے نپن ٹی وی نیٹ وک پر چلا تھا یہ ایک ریالیٹی بیس شو تھا جس میں کنٹسٹنٹس کو سروائف کرنا ہوتا تھا کنٹسٹنٹس شو کے دوران شدید ٹارچر سے بھی گزرتے تھے لیکن پھر اس شو میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو شاک میں ڈال دیا دوستو ٹوموکی ہیمیٹسو جپان کا ایک کمیڈین تھا اس کو نسوبی بھی کہتے ہیں اس شو کے سیزن میں اسی آدمی نے حصہ لیا تھا نسوبی کو شو میں ایک اپارٹمنٹ میں بند کر دیا گیا یہ اپارٹمنٹ صرف آٹھ فیٹ لمبا تھا اور چھے فیٹ چوڑا تھا یہاں اس کے پاس کھانا بھی موجود نہیں تھا اپارٹمنٹ میں ہر جگہ بس میکزینز ہوتے تھے ان میکزینز میں کچھ پزلز اور گیمز ہوتی تھی جن سے انامی رقم جیتی جا سکتی تھی نسوبی کو یہ گیمز اور پزلز ہل کر کر ان میکزینز کے آفیس بھیجنے ہوتے تھے اور انام جیتنا ہوتا تھا تب ہی اس کو کھانا بھی ملتا تھا نسوبی کو آخر میں دس لاکھ جیپنیز ین جیتنے تھے اور تب ہی یہ شو ختم ہونا تھا دوستو نسوبی کے اوپر ہر وقت کیمراز لگے ہوتے تھے اس کی ایک ایک سیکنڈ کی حرکت کیمراز نوٹ کر رہے ہوتے تھے اب یہاں کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانے سے بھی ہچکچا رہا ہوں جیسا کہ نسوبی کو پورے شو میں کپڑوں سے بھی محروم رکھا گیا تھا لیکن اس کو شو میں سنسر کر دیا گیا تھا یہ آدمی کبھی روتا تو پیچھے ایک فنی میوزک لگا دیا جاتا یہ چیختہ تو وہاں بھی ایک ایسا میوزک لگایا جاتا کہ اس کی اچھی خاصی تظلیل کی جائے یہ آدمی ایک سال تک اسی اپارٹمنٹ میں اکیلا کیونکہ یہ میگزین سے انام جیت نہیں پاتا تھا اس کا مزاک اڑانے کے لیے اس کو ڈاک فوڈ یعنی کتوں کو کھلائے جانے والا کھانا بھی دیا جاتا تھا لیکن دوستو ایک اور ایسی بات ہے جو آپ کو شوک میں ڈال دے گی نسوبی کو بتایا گیا تھا کہ یہ صرف ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں ساری فوٹیج کو ایڈٹ کیا جائے گا اور ٹی وی پر لوگوں کو دکھایا جائے گا لیکن یہ جھوٹ تھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ دراصل اس آدمی کی 24 گھنٹے کی فوٹیج کو انٹرنیٹ پر لائیو دکھایا جا رہا تھا لوگ اس آدمی پر ہسا کرتے تھے اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے اس کی زندگی ایک مزاک بن چکی تھی لیکن اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ کرونوں لوگ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اس شو کی ایک پوری اپیسوڈ اتوار کو نپن ٹی وی نیٹ ورک پر بھی دکھائی جاتی تھی دوستو جپان میں اس شو نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے ہر ہفتے ٹی وی پر تقریباً دو کروڑ لوگ اس شو کو دیکھتے تھے اور اس آدمی کو اس چیز کا پتا ہی نہیں تھا اس دوران اس کی آنکھوں پر پٹی بان کر اس سے ایک دوسرے اپارٹمنٹ میں بھی شفٹ کیا گیا دوستو نصوبی ایک سال تک اس شدید ٹارچر سے گزر کر اس اپارٹمنٹ میں سروائف کرتا رہا اور بلاخر ایک سال بعد اس نے میگزین سے دس لاکھ جیپنیز ین جیت لیے لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد اسے ساؤتھ کوریا بھیج دیا گیا یہاں اس نے ایک دن تو کافی عیاشی کی لیکن ایک دن کے بعد اسے پھر سے ایک اور اپارٹمنٹ میں بند کر دیا گیا اور یہاں اس کے ساتھ پھر سے وحی کھیل شروع ہو گیا نصوبی کو اس دفعہ اتنے پیسے جیتنے تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ خرید کر واپس جپان آسکے لیکن نصوبی اس دفعہ اس گینگ کا ایکسپیرینس حاصل کر چکا تھا دوستو اس نے صرف کچھ ہفتوں میں اتنے پیسے جیت لیے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ خرید سکے لیکن اس شو کے پروڈیوسرز نے کہا کہ تمہیں فرس کلاس کی ٹکٹ خرید نہیں ہے اس شو کی ریٹنگز بہت زیادہ تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شو ایسے ہی ختم ہو جائے خیر نصوبی نے کچھ ہفتوں میں ہی فرس کلاس کی ٹکٹ بھی جیت لی دوستو مجبورن اس آدمی کو واپس جپان لائیا گیا لیکن اس کو پھر سے ایک اور اپارٹمنٹ میں رکھ دیا گیا لیکن یہاں اچانک اس اپارٹمنٹ کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور نصوبی شوک رہ گیا کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا کراؤڈ بیٹھا تھا دوستو تب اس کو پتا چلا کہ پچھلے ڈیرھ سال سے اس آدمی کی زندگی ایک مزاگ بن چکی ہے ڈیرھ سال میں جو جو ٹورچر اس کے اوپر ہوا ہے وہ پورا جپان دیکھ چکا ہے اس آدمی کا وزن بہت گر چکا تھا یہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھا ڈیرھ سال سے اس نے کسی انسان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی اسی لیے اس کو بولنے میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا لیکن اس شوک پروڈیوسرز نے اس سے کوئی معافی نہیں مانگی نصوبی کا کہنا تھا کہ یہ ایک جہنم میں رہ رہا تھا یہ مر جائے گا لیکن پھر یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا خیر اتنے ٹورچر کے بعد ٹموکی ہمیتسو یعنی نصوبی جپان میں بہت مشہور ہو گیا تھا یہ آدمی آج بھی سٹینڈ اپ کومیڈی کرتا ہے لیکن اس کا نام مشہور اسی وجہ سے ہے کہ اس نے تاریخ کے سب سے بدترین ریالٹی شو میں حصہ لیا تھا جپان کی حکومت نے بعد میں اس شو پر کریک ڈاؤن کر کر اس کو بند کر دیا تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی